انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں امریکہ کے ایک بڑے اخبار کی ریپورٹ نے دنیا بھر میں ہر کم مچا دیا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین میں کورونا وائرس کے بریز دسمبر 2019 نہیں اس سے ایک مہنہ پہلے ہی مل چکے تھے وہ بھی چین کی وائرس لائد میں امریکہ اخبار نے یہ خبر یو ایس کی انٹیلیجنس ریپورٹ کے حوالے سے چھاپی ہے اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کورونا وائرس کو چین نے لیب میں بنایا اس کا پہلا پریوگ اپنی بگیانے کو پرکر آیا لیکن عادت کی مطابق چین ہر سوال کو دبانے میں جھٹ گیا اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی ہیڈ لائن کیا ہی ہے امریکہ ہو یا بریٹن انڈیا ہو یا آسٹریلیا جاپان سے لے کر جرمنی تک سب جگہ ایک ہی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کورونا وائرس تو چین سے ہی آیا کورونا وائرس کا سچ چین نے چھپایا کورونا نے اکٹوبر 2019 میں ہی پاؤں فیل آیا وہاں کی وائرس لائب کی جانچ ہو جس کورونا وائرس کے میوٹنٹ سٹرین یا وائرینڈ کو بریٹن، برازیل، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے نام کے ساتھ جوڑ کر انہیں بدنام کرنے کی چال چین چل رہا ہے اس کے پیچھے کا اصلی راز اب کھل چکا ہے کورونا وائرس کے اوریزنل وائرینڈ یعنی کورونا وائرس 1 کا اوریزن چین میں ہی ہوا کورونا وائرس 2 یعنی نیا کورونا وائرس بھی چین میں ہی پیدا ہوا کورونا وائرس 1 سارس کورونا وائرس تھا جو دو ازار تین میں چین میں فیلا تھا کورونا وائرس 2 نے کوویڈ 19 مہاماری کا کہر دنیا پر اٹھایا ہے یہ دونوں ہی وائرس چمگادر سے کسی اور جانور میں ہوتے ہوئے انسانوں تک پہنچے کورونا وائرس کا سچ چھپانے والی چین کی چال کا لیٹس پردہ فاش سب سے پہلے امریکہ کے مشہور اخبار وال سٹریٹ جرنل لکھیا امریکہ کی ایک انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق بوہان کے وائرولوجی انسٹیوٹ کے تین ریسرچر نومبر 2019 میں بیمار ہو گئے تھے انہیں اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا تھا ان سبھی میں نئے کورونا وائرس کے انفیکشن والے لکشن تھے نئے کورونا اٹیک ہو گیا اس لئے ان کو نوکری چھوڑ کے باپ جانا ہو گیا اور ہاسپٹل میں تینوں لوگ مریج تھے ایسا بھی سنا ہے وال سٹریٹ تو جرنل ان کا کنفرمیشن کر رہا ہے یہ سب سن کے ایسا لگتا ہے کہ چین اس کو والرڈ ہیلت آرگنیزشن کو مسلیر کر کے یہ سب سنائے دیا ہے وال سٹریٹ جنرل کے اس ریپورٹ نے پوری دنیا میں تحلکہ مچا دیا جاپان، آسٹریلیا، بریٹن اور بھارت کے اکباروں نے کورونا وائرس پر چین کے جھوٹ کا پردفاش کرنے والی اس ریپورٹ کو پرمکتہ دی اور سوال اٹھایا کہ آنکھے چین نے کورونا وائرس کے کتنے راز چھپا رکھے ہیں وال سٹریٹ جنرل میں جو ایک ریپورٹ چھپی ہے اس کے بارے میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی اس میں کہا گیا ہے کہ یو ایس انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس اور اشارہ کیا ہے کہ تین ریسرچرز وہان جو وائرالوجی انسٹیٹیوٹ ہے وہ نیویمبر دو ہزار انیس میں کوویٹ سیمٹمز کے جیسے سیمٹمز کے ساتھ بیمار ہوئے تھے اور ان کے ہسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑی تھی تو اب یہ وال سٹریٹ جنرل اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ایک لیبورٹری سے اسکیپ وائرس ہو سکتا ہے دنیا میں اس بات کی مانگ اٹھتی رہی کہ پروب ہونا چاہیے بھارت کا اس پر کیا سٹانڈ ہے دیکھیں ابھی تک ہم لوگ جو ہے کوویٹ کے سیکنڈ سٹیج جو جھوڑ رہے ہیں جو یہ ایشوز ہیں جو ہے ہم سب کی نولیج میں ہے کہ وہاں پروبین میں سب سے پہلے کیسے پائے گئے تھے ایٹ ویریس لیول پرٹکلرلی اٹھ ملٹی فورم لیول وچیز ڈوڈو ایچو ٹیمز ایو آلسو گون انڈ وزیٹیڈ انہوں نے اپنی ریپورٹس بھی دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ڈیفرنٹ ریپورٹس آتی رہتی ہیں ایٹھنگ ملٹی لیٹرہ فورم میں جو ڈسکیشن ہوگا اس کے بیسیز پر ہم سب کو خود کلاریٹی آئے گی کہ ہمارا جو بگر پکچر ہو کیا ہی مرج ہوتی ہے امریکہ کی ویب سائٹ نیو یورک پوست نے لکھا کہ امریکہ کے خفیہ ویباگ کو چین کی پول کھولنے والی یہ ریپورٹ کسی اہم نے دیش سے ملی ہے اس ریپورٹ کے مطابق چین کے آدھیکاریک روپ سے کرونا وائرس کا مریض ملنے کی بات ماننے سے قریب ایک مہینے پہلے ہی وہان کی لیب میں ریسرچر کورونا وائرس سے سنکرمیت ہو چکے تھے چین نے وارڈ ہیلتھ ارگنائزشن کو بتایا تھا کہ نئے کورونا وائرس کا پہلا مریض وہان میں آٹھ دسمبر 2019 کو ملا تھا لیکن امریکہ انٹیلیجنز ویباگ کی نئی ریپورٹ کہتی ہے کہ نیا کورونا وائرس تو ایک مہینے پہلے ہی وہان کی وائرس لیب میں ریسرچرز کو سنکرمیت کر رہا تھا وہان سے جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید لائب کے وہاں کچھ لوگ بیمار تھے کوویڈ شروعات ہونے کے پہلے یہ کافی چندہ جنگ بات ہے ہمارے حساب سے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ایک جانچ ہونی چاہیے یہ جانچ کمبائنڈ ٹیم یو این اور دبرو ایچو کے طرف سے ہونے چاہیے ہمیں پتا ہے کہ یو این کی ٹیم پہلے بھی یہ جانچ کرنے گئی تھی لیکن ان کو پورا ایکسس نہیں ملا تھا ہے کئی سارے انسٹیشنز کا کئی سارے سنستاؤں کا تو یہ ضروری ہے کہ چائنہ اس میں فلی کوپریٹ کرے چائنہ ہیلپ کرے یو این اور ڈبرو ایچو کو ٹیم کو تاکہ وہ اس کو فلی انویسٹیگیٹ کر کے اس کی جانکاری لے سکیں اور اگر یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات چائنہ کے کسی لائپ سے شروع ہوا یا چائنہ سے کسی کی بھی پارٹ آف چائنہ سے شروع ہوا تو یہ کافی چنتا جنگ بات ہے اور آبیسلی اس کا چائنہ کو ریسپونسپریٹی لینے پڑے گی اس بات کی جو مہاماری پوری دنیا پر کہہ رٹھا رہی ہے جس نے اب تک دنیا پر میں 35 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لے ڈالی ہے اس وائرس کے بارے میں چین کو 2019 میں بھی پتا چلا تھا 2020 میں بھی پتا چلا تھا اور 2021 میں بھی وائرس سے جوڑے کئی راز شی جنپنگ کی حکومت کو معلوم تھے لیکن چین کی سرکار اور کمیونیش پارٹی نے لگاتار کرونا وائرس سے جوڑی جانکاریاں چھپائیں آپ کو کرونا وائرس سے جوڑے چین کے نئے پردہ فاش کا مطلب سمجھنا چاہیے چین کے دعوے اور سچائی کے انتر کو جاننا چاہیے چین کے مطابق کرونا وائرس دسمبر 2019 میں پھیلا لیکن امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کہتی ہے کہ نیا کورونا وائرس اکٹوبر نومبر 2019 میں لوگوں کو بیمار کرنے لگا تھا چین کی سرکار کہتی رہی ہے کہ کورونا وائرس وہان کی ویٹ مارکٹ سے پھیلا لیکن امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کا اشارہ صاف ہے کورونا وائرس سب سے پہلے وہان کی لیب میں ملا چین کی سرکار کہتی ہے کہ نیا کورونا وائرس چمگادر سے پینگولین اور پھر انسانوں تک پہنچا لیکن پہلے انفیکشن کی سترہ مہینے بعد بھی دنیا بھر کے بیگیا ابھی وائرس کے انٹر میڈیٹری کی تلاش کر رہے ہیں پینگولین سے انسانوں میں جانے والی چین کی تھیوری پر کسی کو وشواس نہیں امریکہ کی نئی انٹیلیجنس رپورٹ سے چائنا کے وہان شہر کا انسٹیوٹ آف وائرولوجی ایک بار پھر کٹ گھرے میں کھڑا ہو گیا ہے دنیا بھر کے وائرس ایکسپورٹ پہلے سے ہی کورونا وائرس کے لیگ ہونے کی بات کہہ رہے ہیں وہان انسٹیوٹ آف وائرولوجی اس بات سے لگاتار انکار کرتا آیا ہے ہم لوگ جو وائرس پر ریسرچ کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ریسٹیوٹ میں کیسی ریسرچ چل رہی ہے ہمارے سنسان میں وائرس کو کس طرح رکھا جاتا ہے جیسا کہ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ وائرس ہمارے سنسان سے نہیں نکلا ہمارے یہاں رکھ رکاف کی بہت سخت وستہ ہے ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک پکا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس لیے ہمیں یقین ہے کہ وائرس ہماری لیب سے بلکل نہیں نکلا ہے آروپ لگ رہے ہیں کہ وائرس آپ کے یہاں کی لیب سے لیکھ ہوا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ایسی ایف آئی کیوں پھیلائی جا رہی ہیں کیونکہ وائرس پر انہوں سندھان کرنے والا انسٹیوٹ وہان میں ہی ہے اس لیے لوگ دونوں کے بیچ سنبند جوڑ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اٹکل لگانے میں کچھ غلط نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو دنیا کو جانبوچ کر برغلانی کوشش کر رہے ہیں امریکی سینیٹر ٹوم کاؤٹن نے کہا ہے کہ یہ وائرس وہان کی لیب سے آیا واشنگٹن پوسٹ اور کچھ دوسرے میڈیا نے بھی لکھا ہے کہ وائرس وہان لیب سے ہی لیکھ ہوا پر ان کے پاس نہ تو اس کا کچھ ثبوت ہے وہ نہ ہی کوئی جانکاری ہے یہ آروپ صرف اور صرف اٹکل اوپی آدھاری تھے وہان لاب they have no evidence or knowledge this is entirety based on speculation چین کورونا وارس پر لاکھ سفائی دے لیکن دنیا کو جنپنگ پر بھروسہ ہے نہیں نئی امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ نے کوویڈ نائنٹین کے اوریجن اور شی جنپنگ سرکار کے ارادوں پر کئی سوال اٹھا دیے ہیں یہ سوال پرانے ہیں مگر اب نئی ریپورٹ سے ان کا ریفرینس نیا ہو گیا ہے کیا کورونا وارس وہان انسٹیوٹ آف واریولوجی سے لیکھ ہوا کیا نئے وارس کو لیب میں ہی بنایا گیا تھا کیا یہ وارس چین نے بائیولوجیکل وارفیر یعنی جیوید کی ید کے لیے تیار کیا تھا A video showcases a number of curious comments from a pro-Beijing Chinese professor One of the vague remarks praises China for its so-called achievements in biological warfare A website sheds light on the links between Wuhan's virus lap and the Chinese Communist Party that's as many question how deeply those ties go and others speculate about the pandemic's origins